سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ کیا چیز بنا دیا میں نے آج تانو کھوان جا رہے ہیں جی نگٹ والے بڈگر یعنی کہ ہم بنائیں گے بہت سپیشل قسم کا جوسی سا چکن تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تھائی کے چکن پیسیز کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ نے لیگ پیس لیلن اور سمپل ہڈی اتار دینی ہے آپ کے پاس تھائی پیس آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہے ایک چٹکی بیکنگ پاوڈر اور دو چمچ بھٹ کے جائے گا اس ہاف ٹی سپون جائے گا اس کے اندر اوریگانو لیوز اور ہاف ٹی سپون جائے گا اس کے اندر چلی فلیکس اچھا اگر آپ جو ہیں وہ زیادہ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ نے ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی میرچ بیائٹ کر لینی ہے اب ہسبے دائکہ یا ہاف ٹی سپون اس کے اندر آپ نمک ڈال لیں گے نمک تھوڑا کم ڈالیے گا کیونکہ مایونیز میں بھی نمک ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے سویا سوز استعمال کیا اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ کی جو چکن ہے وہ فرائی ہونے کے بعد بڑی سخت سی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک آپ کو ٹپ دوں گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے انڈے کی سفیدی کو الگ کر لینا ہے اور یہ یوک جو ہے آپ اس کو الگ کر دیجئے گا اس کو آپ ایزا ہیر ماسک استعمال کر سکتے ہیں یا بچے کو آپ فرائی کر کے دے سکتے ہیں ابھی فیلحال کے لیے ہمیں انڈے کی سفیدی چاہیے اور چکن کو بہت زیادہ جوسی کرنے کے لیے ہم اس کے اندر یا تو ایک چم چمچ اوائل ڈالیں گے یا ہم اس کے اندر اوائل سے بھی بیسٹ آپشن آپ کو دینے لگی ہوں انڈے کی سفیدی کے اندر آپ نے ایک چمچ بھر کے دہی کا ایٹ کر دینا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس چکن کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے آدھے کی گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے ہم راکھ دیں گے اچھا جی اگر آپ کے پاس میرینیشن کا زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو زیادہ ٹائم دیجئے گا اور ن نمک جو ہے وہ پھر تھوڑا سا اور کم کر لیجئے گا کیونکہ جب نمک جو ہے پھر وہ اچھی طرح سے اس کے اندر ابزورب ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ اگر آپ نے اوورنائٹ کرنا ہے تو سالٹ جو ہے وہ اس کی کونٹیٹی کم کریں گے اب جی سمپل ہم نے بریڈ کرمز لے لیے یہاں پہ میں نے ڈان کے جو فلی طور پہ جو چورا والا بریڈ کرم آتا ہے میں نے وہ استعمال کی ہے آپ نے اس کو ڈبل کوٹ کر دینا ہے سمپلی جس ہاتھ کے ساتھ آپ نے چکن یوز کرنا ہے اس دوس ہاتھ کے ساتھ آپ نے بریڈ کو کرم کرنا ہے ٹھیک ہے بہت مزیدار بہت ٹینڈر اور بہترین قسم کا یہ چکن پیس تیار ہویا اچھا اگر آپ کو لسن کا فلیور پسند ہے تو آپ یہاں پہ اس کے اندر ہاف ٹی سپون لسن کا پیسٹ یا دو تین چھوٹکی لسن پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن دس ایز اناف اتنا مزے کا اور یمی قسم کا یہ چکن فلے جو ہے وہ تیار ہے اب آپ نے جو گھی ہے آئل ہے اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ آپ نے بریڈ کو کر اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے اس کے لیے میں نے پہلے تھوڑا سا پیسٹ ڈال کے دیکھا تھا جیسے ہی آپ نے چکن ڈالا تو فل ببلز بننے چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا جو بریڈ کرم ہے وہ فوری طور پر چپک جائے گا اور آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو سارا آئل کے اندر بریڈ بریڈ کرم ہو گیا ہے اور سارا وہ جو ذائق ہے وہ اس کے اندر لاک ہو جائے گا جو ہیں وہ اس کے اندر لاک ہو جائیں گے نہ تو بہت زیادہ ڈیم آنچ رکھیں غی اپنے بہت زیادہ ہائی آنچ رکھیں گے اس کو آپ نے میڈیم ڈو ہائی فلیم کیوں پر فرائی کر لینا ہے اور اس چکن کو آپ نے چünکہ ہے ڈیپ کو فرائی کیا ہے اس کو آپ اس کو شیلو فرائی کر سکتے ہیں ایون آپ اس کو گریل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ گریل کریں گے تو آپ slight could swear important of bread roll 200 STEPHAN kind آپ نے اس کو paper剥 ڈال پر płکھنا ہے اگر پیپر ٹاول پہ آپ نے نہیں رکھا تو اس کو تھوڑی دیر کے بعد پیپر ٹاول سے خوش کر لیجئے گا تاکہ آئل جہاں وہ سارا ابزورب ہو جائے اب یہ ہے جی کٹی ہوئے بندگوں بھی اتنی مزے کی سوس میں آپ کو تیار کرنا سکھا رہی ہونا آپ نے اس کے اندر سمپلی کیا کرنا ہے تھوڑا سا پیپریکا پاورڈر اوریوگنو ڈال کے دس منٹ کے لیے رکھ دینا جو ٹیسٹ انہینس ہوئے گا نا اس کے اندر اور آئی کانٹ ٹیل یو کہ آپ کو کتنا مزا آئے گا اچھا جہاں پہ میں دودھ ایڈ کرنا بلکل بھول گئی تھی ویڈیو کے چکر میں تو آپ نے اس سٹیج کے اوپر یہ جو کریمی سا مایونیز کا ایک مزے دار سا سوس ریڈی ہو گیا آپ نے اس کے اندر دو سے تین چمچ ملک کے ایڈ کر لینا ہے اب جی باری ہے صرف اور صرف اسمبل کی تو آپ دیکھئے گا اینڈ پہ لک یہاں تک ریسپک کمپلیٹ ہوگی آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن کمپلیٹ لک دیکھ کے جائے گا تاکہ آپ کو مزا آئے کھانے میں مزا تو مجھے آئے لیکن آپ کو دیکھنے میں مزا آئے آپ جی آئی لگایا میں نے سمپلی اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا آئی لگایا آپ بٹر بھی لگایا سکتے ہیں اور بٹر بلکے لگائیں گے تو زیادہ زیادہ ٹیسٹ آئے گا آپ نے سمپلی کیا کہنا ہے ہلکی آنچ کے اوپر بریڈ کو آپ نے ٹوست کر لینا ہے اگر آپ فل زیادہ آنچ کریں گے تو بریڈ جل سکتی ہے آپ نے بلکل ہلکی آنچ کے اوپر اس کو ٹوست کر لینا ہے آپ جی ماینیس لگائیں گے اس کے اوپر چکن فیلے رکھیں گے اور کیچپ لگائیں گے اور اس کو اسمبل کر دیں گے اچھا یہاں پہ آپ اس کو چیز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ چیز کے بغیر بھی بہت مزے کا لگا تھا یہ میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کریے گا ملیں گے نیکس ریسی پی میں تب تک اپنا خیال رکھے گا نیکس ٹام پنجیری بنا رہے ہیں بائی بائی